انڈرویڈ لیکچر سیریز میں ہمارا یونٹ سکس کا نیکس لیکچر ہے جس میں ہمارا جو ٹاپک آئے گا وہ رنیویل آئے گا تو رنیویل والے جو میتھٹس ہوتے ہیں انٹرفیس ہوتے ہیں ان کو ہم جاوہ میں بھی بنایا کرتے تھے اگر ہم جاوہ میں دیکھیں تو انٹرفیس رنیویل جو ہے بیسیکلی ایگزیکوٹیوٹیویل کابانڈ کا افستریکشن ہے تو اندہ جاوہ انٹرفیس رنیویل is ان بیسیکلی اور ان افستریکشن فار اگزیکوٹیوٹیویل کمانڈ یہ ایک انٹرفیس ہے اور اسے جاوہ لینگویج پیکیج میں ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس میں افستریک میتھڈ جسے رن کہا جاتا ہے وہ رہتا ہے اور اس کا جو سنٹیکس رہتا ہے وہ جو پیکیج ڈاٹ جاوہ ڈاٹ لگویج یا کی پیکیج جو رہے گا وہ جاوہ ڈاٹ لگویج ڈا ہم کا پیکیج ہمیں ایمپورٹ کرنا نہ ہوگا دین ہم پبلک انٹرفیس رنیویل بنائیں گے ویڈیویل انٹرفیس یہاں پر بنائے آئے گا اور اس رنیویل انٹرفیس کے اندر پبلک ابسٹیک میتھڈ جو ہمارا رن والا اس کو کول کریں گے جو سنٹیکس رہے گا وہ یہ رہے گا کی پیکیج جاوہ ڈاٹ لینگویج سیمکولن پبلک انٹرفیس رنیویل پھر ہمارے ڈیویل سٹارٹ ہوں گے پبلک ابسٹیکٹ بوائٹ پھر ہم سیمکولن سے اسے کلوز کریں گے اور ڈیویل سٹارٹ ہوں گے یہ جو ہے وہ ہمارا رنیویل کا سنٹیکس رہے گا رنیویل انٹرفیس کو کسی بھی کلاس دورہ ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے جن کے انسٹینس کو تھریٹ دورہ ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے جو بھی رنیویل انٹرفیس ہے ان کو کلاس کے دورہ ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جن کے بھی انسٹینس جو ہیں وہ تھریٹ کے دورہ ایگزیکیوٹ ہونے ہیں اور کلاس میں کوئی بھی ایرگومنٹ پاس نہیں کرتے ہیں جو کلاس کو نو ایرگومنٹ run method کے دورہ ڈیفائن بھی کرنا چاہیے کہ run method جو ہے جس میں کوئی بھی ایرگومنٹ پاس نہیں کیا گیا اس کے دورہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے یہ انٹرفیس ان اوبجیکٹ کے لیے سمان پروٹوکول پردان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ایکٹیو ہوتے سمیں کوڈ کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی وہ انٹرفیس یا انہوں اوبجیک کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوں گے تو پٹیکلر کوڈ کو ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ان کے لیے انٹرفیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ظاہران کے لیے اگر ہم رنیوی کو کلاس تھریڈ دوارہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ تھریڈ سٹارٹ ہوا شروع ہوا اور ابھی تک سٹاپ نہیں ہوا ہے جیسی ایکٹیو ہوگا تو رن مالا میتھرڈ جو ہے وہ اپنا بگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایکزیوٹشن سٹارٹ ہو جائے گا جیسے تر معاملوں میں جیسے آپ کیول رن میتھرڈ یا کوئی ان تھریڈ میتھرڈ کو ورائٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو رنیویل انٹرفیس کا آپ کو یوز کرنا چاہیے نیکس ٹاپک ہے اس ان ٹاسک اس ان ٹاسک انڈرویڈ دورہ پردان کیا گئی ایک افستیک کلاس ہے جو ہمیں بیک گراؤنڈ میں ہاوی ٹاسک کو پرفارم کرنے کی فریڈم دیتی ہے تو اس ان ٹاسک اور اس کے ساتھ ساتھ یو آئی تھریڈ کو بھی لائٹ رکھتی ہے اور اس پرکار اپلیکیشن کو ادھک رسپونسیب بناتی ہے تو یہ اس کا مین پپس ہے کی اس ان ٹاسک جو ہے انڈرویڈ کی ایک افستیک کلاس ہے اور جو بھی ہیوی ٹاسک کھتے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں رن کر آتی ہے وہ جس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا تھریڈ ہے وہ لائٹ رہتا ہے یو آئی تھریڈ اور جو بھی اپلیکیشن ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں رسپونسیونیس بنا رہتا ہے انڈرویڈ اپلیکیشن لانچ ہونے پر ایک ہی تھریڈ پر وہ چلتا ہے اس سنگل تھریڈ موڈل کاریوں کے کاران پتکریا پر آپ کرنے میں ادھک سمیں لگتا ہے جو اپلیکیشن کو نون رسپونسیب بنا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم ڈیڈی کےٹی تھریڈ پر بیک گراؤنڈ میں ہیوی ٹاسک کرنے کے لیے یو آئی تھریڈ پر ریزلٹ پاس کرنے کے لیے انڈرویڈ ایسا ٹاسک کا استعمال کرتے ہیں اس لیے انڈرویڈ اپلیکیشن میں ہیسن ٹاسک اپیوگ یو آئی تھریڈ کو ہر سمیں رسپونسیب بڑھتا ہے ہیسن جو ٹاسک ہے کلاس میں اپیوگ کی جانے والے بیسک میتھڈ کامنے آبت ڈیفائن کے آیا ہے اس میں پہلا میتھڈ ہے ڈو ان بیک گراؤنڈ تو اس میتھڈ میں وہ کورس آمی لیتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور میتھڈ میں ہم یو آئی تھریڈ کو کئی بار پبلش پروگریس میتھڈ سے ریزلٹ بھیج سکتے ہیں اور یا سوچت کرنے کے لیے کی بیک گراؤنڈ پروسیسنگ پوری ہو گئی ہے ہم سے ریٹرن سٹیٹمنٹ کا روپیو کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پروسیسنگ پوری آتی ہے تو اس کے لیے ہم نے ٹرن سٹیٹمنٹ کا پیو کرتے ہیں اور ڈو ان بیک گراؤنڈ میں بیک گراؤنڈ میں ہمارے میتھڈ ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں پھر آتا ہے نیکسٹ آن پری ایکزیکیوٹ اس میتھڈ میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ پروسیسنگ شروع ہونے سے پہلے ایکزیکیوٹ کے آتا ہے کی بیک گراؤنڈ میں جو بھی پروسیس ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہم کچھ کوڈ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں ان کو آن پری ایکزیکیوٹ کہا جاتا ہے نیکسٹ پوست ایکزیکیوٹ اس میتھڈ میں جو بھی بیک گراؤنڈ میتھڈ میں پروسیسنگ ہو رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میتھڈ کو کال کرتے ہیں اور پھر اس کے رگارڈنگ جو بھی کوڈ ہے وہ ایکزیکیوٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے آفٹر دا بیک گراؤنڈ کوڈ اور دو ان بیک گراؤنڈ کے ریزلٹ اس میتھڈ میں پاس کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی جرورت پڑھ لائی ان ریزلٹ کی تو ہم اس میں پاس کریں گے اور پروگریس اپڈیٹ یہ میتھڈ دو ان بیک گراؤنڈ رہتی کیونکہ یہ اس کے پارلا رید ہے تو دو بیک گراؤنڈ میتھڈ میں جو بھی انسٹینس پٹیکر انسٹین اپ ٹائم پر پروگریس رہے گی وہ وہاں سے اس کا اپڈیشن پر اسے ملتا رہے گا اور جو کی ایک پبلش پروگریس میتھڈ کے مادیم سے پبلش ہوتی رہتی ہے اور اسے ہم ڈسپلے کراتے رہتے ہیں اور اور یہ میتھڈ یو آئی تھریڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پروگریس اپڈیٹ کا یوز کرتے ہیں وی اپڈیشن کرنا ہے یو آئی تھریڈ میں تو ہم اس کے لیے اس میتھڈ کا یوز کرتے ہیں پروگریس اپڈیٹ کا ڈیگرمیٹی کلی اس لنگ سے شوکر رکھتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے گرین کلن اور جب ہمارا ڈوین بیکگراؤن جب ٹاسک ہمارا بیکگراؤن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ڈوین بیکگراؤن ٹاسک جو ہے میتھڈ کو کال کرتے ہیں اور اس کی پروگریس کو پبلش کرنے کے لیے سیم سٹینڈ اپ ٹائم پہ ہم آن پروگریس اپڈیٹ نام کے فنکشن کو کال کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی ڈو بیکگراؤن کا ٹاسک اگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تب ہم پوسٹ اگزیکیوٹ والے میتھڈ کو کال کرتے ہیں اس کے رگارڈن جو بھی کوڈ ہوگا اس کو اگزیکیوٹ کرتے ہیں اور جو ریزلٹ ہوگا وہ مین تھریڈ میں ہم لوگ پھر پاس کرتے ہیں اس دنگ سے اس ایسن ٹاسک ہے اس کا ٹاسک کمبلیشن ہم نے اس بلوگ ڈائیگرم سے ریپریزینٹ کیا پھر آتا ہے انڈوئیڈ کلاس میں اپیو کی دانے والے جو ایڈیٹا ٹائپ ہیں جینڈک ٹائپ کہلاتے ہیں وہ تین ٹائپ کے ہوتے انہیں یہاں پر دکھایا گیا ہے پہلا پرم تو ایڈیگویشن پر بھیجے گئے ٹاسک کے پیرامیٹر کو پرم ڈیٹا ٹائپ سے ڈکلیر کرتے ہیں جو بھی ایڈیگویشن میں ہم ٹاسک بھیج رہے ہیں اس میں جو بھی پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں اس کو پرم ڈکلیر کریں گے دوسرا پروگریس تو بیکگراؤن کمپوٹیشن کے دوران اگر ہمیں کوئی بھی پروگریس کو پبلش کرنا ہوتا ہے تو اس کا جو جنرک ٹائپ رہے گا وہ پروگریس ٹائپ کرے گا تھرڈ ہے ریزلٹ بیکگراؤن کمپوٹیشن کے بعد جو ہمیں ملے گا کمپوٹیشن ہونے کے بعد جو بھی ملے گی اس کا جو ٹائپ رہتا ہے وہ ریزلٹ ٹائپ کرے تو یہ ہیسن ٹاس تھا اور ساتھ ہی ہم نے رنیویل کلاس کو اس میں ڈسکس کیا دونوں ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اگر ہمارے آپ کو یہ والا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا